نمشکار درشکو ڈیلی آن میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے درشکو ایک خبر آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ شری رام مندر سلنیاز کے بعد سے ہی پاکستان کھوپیا ایجنسی دنگا بڑھانے کی ساجت کر رہی ہے درشکو آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں میں اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد یہ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی دنگا بڑھانے کی ساجت کر رہی ہے اس کا مین مقصد یہ ہے آئی ایس آئی دنگا کس سے بڑھکائے گی کونسی ویسے جاتیوں سے بڑھوائے گی دنگا بڑھانے آئی ایس آئی کے خود ایجنٹ تو آئیں گے نہیں یہاں پر جو ہمارے دیس میں بیٹھے ہیں وہ ہی بڑھکوائیں گے جاہر سی بات ہے اگر اکسایا جائے گا تو مسلم سماج کے لوگوں کوئی اس کا آیا جائے گا تاکہ وہ دنگا بڑھکائیں لیکن ہمارے مسلم سماج کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اگر دنگیں بڑھکیں گے تو نقصان کس کا ہوگا ارث ویوستہ کس کی خوراب ہوگی ہندوستان کی یا پاکستان کی یا آئی ایس آئی کی یہ سمجھنا چاہیے میرے کو تو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ مسلم سماج کے لوگوں کو ہی کیوں دنگا بڑھکانے کے لئے اکسایا جاتا ہے میں مسلمان سماج کے لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کیا رام مندر ان کے ارث ویوستہ میں ارشنے پیدا کر رہا ہے ان کا روزگار چیننا ہے یا انہیں روٹی نہیں کھان دے رہا جو ایک مندر بننے سے ان کو اکتیابتی ہو رہی ہے مسلم سماج کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے رام مندر کوئی لڑائی جگڑے سے نہیں بننا مندر بننا ہے سپریم کورٹ کے آدیش سے تو اس سے پاکستان اور آئی ایس آئی کو کیا دکت ہو سکتی ہے دکت آئی ایس آئی کو نہیں دکت ہمارے دیش میں بیٹھے کچھ اوویسی جیسے لوگوں کو ہے آپ کو بتا دوں اوویسی کا کہنا یہ تھا کہ رام مندر بھومی پوجن میں موڈی جی کو نہیں جانا چاہیے تھا اب میرے کوئی ایک بات بتائیے اگر اوویسی مججد جائیں گے تو انہیں کوئی روک لے گا اگر ایک ہندو اپنے آستہ کے کے اندر پر جائے گا تو اسے کوئی نہیں روک سکتا اگر موڈی جی مسلمان ہوتے تو ہم انہیں منہ نہیں کرتے کہ وہ مججد جائیں لیکن وہ ایک ہندو ہیں تو وہ اپنے آستہ کے کے اندر پر جا سکتے ہیں جائر سی بات ہے سب سے میتپون بات یہ جاننا جلوری ہے کہ مندر بننے سے صرف ہندو کا آستہ کا کے اندری نہیں بنے گا وہ ایک روزگار کا جریہ بھی بنے گا ساتھی دیش ویدیش سے آنے والے لوگوں کے درشنیہ استان بھی بنیں گے جس سے ہمارا روزگار اور ہماری آردھک استطیق میں وردی ہوگی جس سے صرف ہندو کو نہیں مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا یہ سمجھنا چاہیے میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھڑکا ہے تو بھڑکنا نہیں ہے کوئی ہمارے لئے روٹی نہیں لائے گا اگر کوئی بھڑکا دے گا تو اس سے ہمیں پیسے نہیں ملے اس سے ہمیں کچھ نہیں ہو رہا میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی جیسے انگٹن کو ہم کو موتوڑ جواب دینا ہے ہمیں اپنا ایکتا کا پرتی دکھانا ہے اویسی جیسے لوگوں کی باتوں کو انسنا کرنا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف کتے بھوکتے ہیں کرنے کے کچھ نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمان سماج کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اگر پاکستان کی خوفیہ ایجنسی ہمارے دیش کو بڑکانے کا کام کر رہی ہے تو جائز سی بات ہے وہ کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہی وہ ہمارے دیش کی آرتک استدھی کو چھوٹ پہنچانا چاہتی ہے جس سے آپ کو سمجھنا تو یہ بھی چاہیے کہ وہ ہمارا گروہ دی ہے وہ ہمارے اچھے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے چاہے وہ پھر ہندو ہو چاہے مسلمان ہو وہ سب کی بروادی کے بارے میں ہی سوچے گا اور جائز سی بات ہے مسلمان لوگ روٹی ہی کھاتے ہیں وہ اپنے دیش کی آرتک استدھی کو چھوٹ نہیں پہنچائیں گے نہ دنگا بڑھکانے میں کوئی اپنا ہاتھ اجمائیں گے آپ کو بتا دیں مسلمان لوگوں میں بھی کئی پڑے وڑے لوگ ہیں جو اس آئی ایس آئی جیسی ایجنسیوں کو بھرابولا کہتے ہیں آپ کو بتا دیں مسلمان بھی ندیش کے پرتی کافی وفادار ہیں لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے پورے سماج کو جج کیا جاتا ہے دنیواد درش کو آج کے لئے اتنا ہی درش کو اگر آپ کو یہ جان کر یہ اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل کو سبکرائب کیجئے میں تو بس اتنا ہی کہوں گا اگر میں نے جو بولا ہے اگر وہ آپ کو اچھا لگا آپ کو صحیح لگا تو ہمارا چینل کو سبکرائب کریں ونہ نہ کریں دنیواد درش کو